پولٹیکل ایلائنس کے اس نیو ایرہ میں جس ایک راججے نے نریندر موڈی کو شاید سب سے زیادہ ٹینشن دے رکھی ہوگی وہ ہے مہاراشتر عجید پوار کی شفٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ کیا مہاراشت میں بیلنس موڈی کی طرف جھک چکا ہے؟ یہ ابھی معاملہ کچھ اوری ہے کیا شرط پوار ادھا تھاکری اور کانگریس کی کمبائنڈ فورس ابھی بھی نریندر موڈی کو چیلنج دینے کی حالت میں دکھائی دیتی ہے اٹھالیس سیٹوں والا راجج ہے اسی سیٹوں والے یو پی کے بعد دیش کا سب سے بڑا راجج ہے اس لئے امپورٹنٹ ہے اتنا مہاراشتر مہاراشت پہ دیکھئے آپ کے سامنے جو ہے ابھی بوٹ شہر ہم سیٹ جو ہے سیدھے رکھا ہے بوٹ شہر ہم آپ کی جائے گا اس میں گرافک میں اوپر سیٹ لکھائے بوٹ ہی ہے یہ باتیس پرسنٹ بوٹ بی جے پی کو شندے شیو سے نا جو شندے گھٹ ہے اس کو سات پرسنٹ بوٹ اس کو آپ انڈیا میں کاؤنٹ کیجئے انسی پی کا اجید پوار والا دھڑا اس میں پانچ پرسنٹ بوٹ اس کو بھی آپ ادھر کاؤنٹ کیجئے یعنی بارہ اور بتیس یہ چوالیس پرسنٹ بوٹ انڈیا کا بنتا ہے دوسری اور کانگریس پارٹی کو سولہ پرسنٹ بوٹ ادھر تھاکرے کی پارٹی کو سولہ پرسنٹ بوٹ شرط پوار ساپ کے پاس جو دھڑا بچا ہے انسی پی کا اس کو تیرہ پرسنٹ بوٹ اور انڈیا کو گیارہ پرسنٹ بوٹ تو یہاں ماملہ بڑا کانٹے کا ہے بلکہ انفیکٹ آپ دیکھیں تو انڈیا الائنس کا بوٹ انڈیا سے ایک پرسنٹ زیادہ ہے چوالیس پرسنٹ بوٹ مہراشر میں انڈیا کو ملتا ہوا دکھتا ہے اور انڈیا الائنس کو پینتاریس پرسنٹ بوٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اب آپ کو ہم سیرے سیٹے بتاتے ہیں کہ یہ ووٹ سیٹوں میں کیسے جاتا وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے 48 میں سے کیا ہے ٹرنڈ سیٹوں کا بی جے پی کو 20 سیٹیں مل سکتی ہیں یہاں پر بی جے پی 20 سیٹیں جیت سکتی ہیں مہراشر میں آج کی پرسطتی میں شیو سینہ شندے گھڑ کو دو سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انسی پی اجیت وار کو دو سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یعنی کل ملا کر کے 24 سیٹیں 48 میں سے 24 سیٹیں ڈی اے جیت سکتا ہے اور دوسری اور آپ دیکھئے کانگریس پارٹی کو 9 ادھر پھاکرے کی پارٹی کو 11 سیٹیں اور 4 سیٹیں شرط پوار فیکشن کو مل سکتی ہیں تو وہاں بھی 24 بلکل کانٹے کا مقابلہ بلکل برابری کا مقابلہ مہراشر میں اس وقت جو سروے ہم نے کیا اس میں دکھائی دیتا ہے بوٹ پرسنٹیج میں 44%, 45% اور سیٹوں میں 24-24 سیٹیں ڈی اے اور انڈیا الائنس کو ملتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اب اس کی تلنا انیس سے کرنا بہت ضروری ہے تو آپ دیکھیں اگر انڈیا کی ہم بات کریں انڈیا میں شیف سینہ اور بی جے پی تھے پچیس سیٹوں پر بی جے پی لڑی تھی 23 جیتی تھی شیف سینہ نے 23 لڑی تھی 18 جیتے تھی یعنی 41 سیٹیں تھی 41 سے گھٹ کر انڈیا 24 پر آ رہا ہے اور دوسری اور اگر آپ انڈیا الائنس کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اس بار بمپر ہے اگر الائنس کی شکل میں دیکھیں یعنی ادھر تھاکرے کو اپنے دمپر اب چناب لڑیں گے پارٹی ٹوٹنے کے بعد تب بھی اچھی خاصی سیٹیں مل رہی ہیں اور شرط پوار کے ساتھ بھی ایسا لگتا ہے بھی کہ ان سی پی کا جو بوٹر تھا اس کا سینٹیمنٹ ابھی بھی شرط پوار کے ساتھ کافی حد تک جڑا ہوا ہے تو یہ مہاراش کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بی جے پی کی اپنے دم پر ہم بات کریں تو تین سیٹوں کا نقصان بی جے پی کو یہاں ہو سکتا ہے الائنس میں جو نقصان ہے اس سے الگ صرف اپنی بی جے پی کی سیٹیں مہاراشت میں 2019 کی طلعہ میں تین کم ہو سکتی ہیں اب اگر ریجن وائز جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں مہاراشت کے کس ریجن میں کیا اثر ہے اس کا نورتھ مہاراشت میں چھ سیٹیں ہیں انڈیا تین اور انڈیا الائنس بھی تین بلکل برابری پر نورتھ مہاراشت میں اس کے علاوہ اگلہ شیطر جو ہے آپ کے سامنے اب آنے جا رہا ہے بدھرب کی سیٹیں آپ دیکھئے دس سیٹیں ہیں بدھرب میں یہاں بھی پانچ پانچ بلکل برابری پر کھڑے ہیں دونوں گٹ بندر مہارات پڑا کی بات کرتے ہیں آٹھ سیٹیں مہارات پڑا میں یہاں پر انڈیا الائنس کو بہت بڑھت دکھائی دے رہی ہے دو کیول انڈیا کو ملتا ہوا دکھ رہی ہے اور چھے سیٹیں انڈیا کے پاس جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے مہارات پڑا یہاں شرط پوار کا جہاں پر پر بھاگ ہوگا ممبئی کا علاقہ جہاں ادھر ٹھاکنے کا اثر ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو چار انڈیا دو انڈیا الائنس یہاں پر انڈیا بھاری پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تھانے کونکن تھانے جہاں پر شندے صاحب کا اثر ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو پانچ انڈیا کو اور دو انڈیا الائنس کو ملتی بھی دکھائی دیتی ہیں اور پشچے مہاراشت کا علاقہ اسے بھی آپ ان سی پی کے پرحاب والا علاقہ مان سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سیٹ زیادہ انڈیا الائنس کو ملتی بھی دکھائی دے رہی ہے چھے سیٹیں اور انڈیا کو پانچ سیٹیں ملتی بھی دکھائی دے رہی ہیں لیکن بلکل برابری پر ووٹ شیئر میں بھی اوورال سیٹوں میں بھی دونوں گھٹ بندھن کھڑے ہوں ہیں پردیب جی مہاراشت کیا یہ چناؤں جو ہے اس کی تلنا پچھلے کسی چناؤں سے نہیں کر سکتے دونوں گھٹ بندھن نئے ہیں پہلی بار ساتھ لڑ رہے ہیں ایک ناس چندے الگ ہو کر شیو سینہ سے بی جے پی کے ساتھ آئے ہیں اجید پوار نسی پی سے الگ ہو کر آئے ہیں ادھر جو گھٹ بندھن ہے ادھر اٹھا کرے کانگریس اور شرط پوار کا یہ بھی پہلی بار ساتھ میں چناؤں لڑیں گے تو کس کی کتنا ووٹ لانے کی شمتہ ہے یہ انٹیسٹڈ ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ایک شرط پوار ultimately کدھر جائیں گے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کل ہی باتچیت ہوئی ہے جو انڈیا الائنس کا جو فلور کوارڈینیشن ہے اس میں اربند کےجریوال نے کہا کہ آپ لوگ شرط پوار کو منع کیجئے ایک اگست کو منگلوار کو پونے میں ایک کارکرم ہو رہا ہے جس میں پردان منتری کو پورسکار دیا جا رہا ہے اور شرط پوار چیف گے سٹھینس میں تو ان کا کہنا ہے منگلوار کو جو ہے راجی سباب میں ہمارا بل آنے والا ہے ان سے کہیے لوٹ آئے ہیں پروگرام کینسل کر کے اب شرط پوار کدھر جائیں گے ابھی تک چناؤ آیوگ ان سے نوٹس بھیج رہا ہے جواب مانگ رہا ہے بھائی آپ کی پارٹی میں سپلٹ ہوا ہے جھگڑا ہوا ہے اس کا جواب دیجئے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے تو ایک تو ابھی یہ پورا گڑ بندھن پوری طرح سے سٹل نہیں ہے دوسرا کسی کی ووٹ دلانے کی شمتہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے تیسرا اجیت پوار کے آنے سے نشطیت روپ سے بی جے پی کو مراتھ وڑا اور مراتھا ووٹ کا فائدہ ہوگا کتنا ہوگا یہ چناؤ کا نتیجہ بتائے گا تو کل ملا کے ادھر کا اور بی جے پی چھے پارٹیوں کا اگر کہیں گڑ بندھن جو ہے اس میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کی روپ میں لگاتار دو چناؤں سے بلکہ کہیں چار چناؤں سے اپنے کو اسٹیبلش کر چکی ہے تو وہ پول پوزیشن میں ہے اپنے گڑ بندھن میں بھی اور اور آل سٹیٹ کی راجنیتی میں بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیچویشن مہاراشت میں بننے والی ہے جس طرح کا یہ اپنین پول بتا رہا ہے آپ کا اندازہ کیا ہے ہمارے پاس کوئی بینچمارک نہیں ہے سب کی مٹھی بند ہے ابھی کھلنا ہے بھاویش نے جو سروی کیا اس کا براڈ ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے کہ اگر شیف سینہ کی بات کریں تو شیف سینہ کا زیادہ سینٹیمنٹ ابھی ادھاپ ٹھاکرے کے ووٹر کا سینٹیمنٹ شیف سینہ کو لے کر وہ ادھاپ ٹھاکرے کے ساتھ ہے دو سیٹیں شندے گھٹکو اور نو سیٹیں گیارہ سیٹیں ادھاپ جاتی ہو ہوتا ہے بہت لمبے سمیت تک نہیں رہتا ہے پھر آپ کا زمین پر کتنا آدھار ہے اس پر نربر کرتا ہے ابھی نو دس مہینے ہیں پولنگ ہونے میں تب تک یہ سینٹیمنٹ بنا رہے گا اس کی کوئی گارہنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے ادھاپ ٹھاکرے کے ساتھ شیف سینہ جو ہے ان کا سینٹیمنٹ ہو شرط پوار کے ساتھ ہو لیکن شرط پوار کے پاس سنگٹھن کتنا بچے گا اگر ووٹ دینا چاہیں لوگ تو ووٹ نکالنے والا دلانے والے ایسے لوگ کتنے بچیں گے ابھی تو مجھے تو لگ رہا ہے شرط پوار کے لیے سب سے مشکل ہوگی اپنی بیٹی کو چناؤ جیتانا بارہ متی سے تو اس لیے یہ اس گڑ بندھن کے بارے میں ابھی نشچت روپ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے سب سے کٹھی نہیں ہے کہ شرط پوار انڈیا میں الائنس میں رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے پورے بھارت میں آپ نے جا کر کے سروے کیا سوال پوچھے لوگوں سے مہاراشت میں جتنی پھسی ہوئی پرستی ہے شاید کسی اور آج میں نہیں ہے عدیب جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کیسے تلنا کریں اور کیسے بھاپیں شیف سنا کے دو دھڑے ان سی پی کے دو دھڑے دیکھیں بہت کٹھین جرور ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں مہاراشتہ اور بیہار میں کل بھی یہ بات بولنے والا تھا کیونکہ مہاراشتہ ہم نے نہیں دکھایا تھا تو آج بولو مہاراشتہ اور بیہار دو ایسے سٹیٹ ہے جہاں پہ بی جی پی کو کسی بھی ایلائنس کی جورت نہیں ہے بی جی پی کا اپنا سنگھٹن بی جی کی پاس پاس اتنے بڑے نیتا ہے کہ وہ یادی سارے سیٹوں پر خود لرے تو اپنی ابھی جو انڈیویجوال سیٹ ہے اس سے زیادہ سیٹ جیت کے آ سکتے ہیں اب مہاراشتہ میں ہوا کہہ دیکھئے مہاراشتہ کو ایک بروڈر پکچر میں آپ دیکھیں گے پورا جو ویسٹ انڈیا ہمارا ہے گوہ اینڈ گجرات دونوں میں بی جی پی گڑھ بن چکی ہے مہاراشتہ بھی گڑھ بنتی جا رہی تھی دوہجا چودہ میں دوہجا ایکسن دوہجا انیس میں دوہجا چاروں میں دیکھے بی جی پی روپ سے نمبر ون پارٹی بنی ہے اب بی جی پی سیف سینا جو دچھن پنتی راجدیتی کی تھی جہاں پہ وہاں پہ لوگوں نے ایک بسواس کر کے ان کو سرکار ملائے تھا دوہجا انہوں نے اس میں انہوں نے خود جا کے کانگریس کے ساتھ ان سی پی کے ساتھ انلائنز کیا پھر بی جی پی بھی اپنے لئے ایک سیلپ گول کر لی کہ وہ ان سی پی ایک دھرے کے ساتھ بلکل سیلپ گول ہے آپ دیکھیں جس طرح بی جی پی نے وہاں پہ سیف سینا کے پارٹی کو توڑا توڑا ایک ماسٹر سٹوک ہو سکتا ہے لیکن پارٹی پہ کب جا کرانا وہ اس کے لئے سینٹیمنٹ کا اس ہوئے جیسے پردیب جی نے کہا کہ سینٹیمنٹ کب تک کام کرے گا دیکھیں سینٹیمنٹ کب تک کام کرے گا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن جو سیف سینا کے پاس سیف سینا کا جو دھرہ بی جی پی کے ساتھ اس کے پاس نیتا ہے سنگٹھن نہیں ہے اس کے پاس صرف چار پا جو جتنے دس یا بارہ بارہ سانسر ٹوٹ کے آئے ہیں لیکن نیتا کا ہے ان کے پاس سنگٹھن نہیں ہے ان کے پاس اس وجہ سے بی جی پی کو آپ کے سروے کے مطابق شندے ٹوٹ کر ادھر آئے اجیت مبار کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں بی جی پی بلکل میں ہم ایسا بی جی پی کو 2019 میں بھی ہم لوگ جب ساتھ کام ہیں 2019 میں بھی یہ بات بولتا تھا بی جی پی کو بیہار اور مہراشتہ میں کوئی ایلائنس کی جورت نہیں اس کو اکیلے جانا چاہیے عرشدن جی بھاویش جی کبھی کبھی جب کچھ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ سروے والا ایک حصہ ہے بھاویش جی کا ایک اور روپ پرکٹ ہوتا ہے اور اس روپ میں بھاویش جی کہ بھاویش جی نہیں نہیں اس روپ میں شبہکچہ جس کو صدیقچہ کہتے ہیں ہم لوگ تو شبہکچہ اور صدیقچہ سے راجنیتی نہیں ہوتی شبہکچہ اور صدیقچہ سے راجنیتی ہوتی تو اٹل بیہاری واجپی 2004 جب تک وہ جیویت رہتے تب تک اس دیش کے سب سے بڑے نیتہ رہتے لیکن شبہکچہ صدیقچہ کے چکر میں ان کی سرکار ایک ووٹ سے چلی گئی نریندر موڈی اور امیر شاہ یہ جانتے ہیں اور یہ وہی نہیں جانتے ہیں انہوں نے اپنے سمردھکوں کو بھی یہ سمجھا دیا ہے کہ اجید پوار کو ہم کیوں لے کے آئے ہیں اور میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں ایک بات بھاویش جی کہ ٹھیک ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے اجید پوار کی ضرورت پولٹیکل ہی نہیں تھی یعنی ووٹ والے مسئلے میں لیکن پولٹیکل میسیجنگ جس کو کہتے ہیں شرد پوار جو سب سے بڑے نیتہ تھے ہمارے سمیر جی ہیں ابھی وہ بتائیں گے سمیر چوگانگر جی لیکن سوچیں کہ آج ہم لوگ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیا کہ شرد پوار سب سے بڑے نیتہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی نیری ہیں فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں بیچارے پریشان ہیں بیٹی کی بارہ مٹی بارہ مٹی کی سیٹ جیت پائیں گے کہ نہیں جیت پائیں گے بھتی جا جاتا ہے پیر چھو تے چھو کے پریشان کیے ہوئے جاتا ہے پیر چھو لیتا ہے کہتا بھئی ہم پیر چھو نہیں آئے ہیں اب سوچیں وہ چاچا جو مہاراشتی کی سب کو لے کے جاتا ہے پانچے لوگ اور لے کے جاتا ہے تو وہ وہی ستی ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا سندر بلگ ہے لیکن جیسے پہلے بیہار میں پکڑ ہوا بیہا ہوتا ہے کہ بنے دلہاں ہیں لیکن کنپٹی پر کٹا لگا ہوا ہے تو وہی ستی شرد پوار کی ہو گئی تو مجھے لگتا ہے راجنیتک طور پر امیٹ شاہ کو یہ میسیجنگ دینی کی کیونکہ شرد پوار نے جو کام کیا تھا اس کا سمرتک بہت کلیر ہے کہ بھئیہ کیوں امیٹ شاہ کر رہا ہے کیوں دیواندر فرنیز کریں کنفیوزن میں کون ہے کنفیوزن میں ہے شیو سینہ والا ووٹر کنفیوزن میں ہے ان سی پی والا ووٹر اب یہ ووٹر کس کے ساتھ جائے گا جو ہندوت ووالا ووٹر ہے سوابھالی طور پر بھاچپا کے ساتھ جائے گا تو یعنی شیو سینہ ایک ناش شندے کے ساتھ جائے گا جو عجید پوار والا ووٹر ہے وہ وشود داؤسروادی ووٹر ہے جیسے شرط پوار نے اپنی پارٹی کھڑی کی ہے جو ٹھیک ہوتا دیکھے گا اس کے ساتھ چلا جائے سیٹیں آپ کو دینی پڑی نا عجید مجھے لگتا ہے وہ سیٹیں خود بیجے پی لڑتی خود لڑتی کو فائدہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا نا اگر وہ سیٹیں بیجے پی لڑ کے جیتنے کی سیٹی میں ہوتی تو بیجے پی اپنے سے وہاں سرکار بنا لیتی سری ایک چیز میں 2019 میں بھی بولا تھا بیہار مہراشتہ کے سندھ میں آج دیکھیں بیہار مہراشتہ میں جو دو گد بندھن انہوں نے جی ڈیو کے ساتھ کیا اور سب سے نا کے ساتھ کیا آج وہی دونوں سب سے بڑے دوسمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں اس کے پریستیتیاں میرا کہنے کا مطلب وہ آدھار ہے مہراشت کے بعد 214 پہنچ گیا بیجے پی کا گراف بیجے پی کو بومنٹ ملتا تو ساپ دکھائی پڑ رہا ہے بیجے پی باقی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم ابھی باقی ہے بھائی اسی میں سے ہو سکتا اسی کے اسی دکھا دیں آج آئے سیٹیں کوئی تاجب تھوڑی ہے تو اور اس میں مجھے کوئی شنکہ بھی نہیں سروے کے ساپ سے کہ ابھی آج کی جیسی تھی میں مہراشت پر بات کر رہے تھے بھابیش جی نے اپنا بھاؤ جیسی تھی دھرشوردن جی نے میرا بھاؤ کچھ نہیں ہے میرا بھاؤ کچھ نہیں ہے پوری بار تو سنو ہرشوردن جی نے بھی اپنے سردیکشہ اور سبیکشہ دکھا دی انہوں نے بتا دیا گھوشنا کر دی کہ شیو سینہ کا ووٹر جو ہے ایک نا سندگ ساتھ چلا جائے گا اور نسی پی کا اجید پوار ساتھ اون اجید پوار ساتھ چلا جائے گا بار بار بات ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا سپریہ چناؤ نہیں جی سکتی اجید پوار میں بیٹے کو چناؤ نہیں جیتا پائے جبکہ نسی پی اور شہرد پوار ساتھ تھے پوری ایک پارٹی ایک جوٹ تھی بہت بڑا لیتا ہے اجید پوار تو یہ کہنا کون جیتا پائے کون بڑا مشکل ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے میں بھاویش جی کی اس بات سے بلکس سہمت ہوں جو گلتی اتر پردیش میں بھارتی انتہ پارٹی نے انہوں نے سو اٹھانوے میں کی تھی ستانوے میں وہی گلتی مہاراسٹ میں کیے بھاچپا نے ستانوے میں کیا کیا تھا جب مائیوٹی نے سمرتھن واپس لیا تھا تو بی ایس پی اور کانگریس کو توڑ کر کے ان سارے داگی نیتا ہوں کو بی جی پی ناپنے ساتھ لیا تھا لوگتانتریک کانگریس نریش شاکڑوال نیترط میں اور جنتانتریک بسپا نریش چودری نیترط میں جو داگی تھے جن پہ پڑے ہوئے آپ رادی مکند میں تھے ان میں ایک دو عمر ملکت پارٹی بعد میں کس طرح سے وہ ہوئے معلوم ہے سب کو اور اس کے بعد بی جی پی تب دو ہزار سترہ میں آ پائی گھٹی چلی گئی چودہ بارہ میں سیتالیس سیٹ پہ تھی بیدائی اور سترہ میں تا بھائی نریش موڈی دیش کے نیتہ بن کر کے آئے اور ان کی وجہ سے پارٹی کو ووٹ ملا یعنی بیس سال وہ پاہ رہی مہاراست میں چہوں لوگ بی جے پی کو گمیت کے روپ میں دیکھ رہے تھے اور جو پردان منتری جی کا پرستہ چار کے نارہ چل رہا تھا جو اب عجید پوار اور پفل پٹیل اور شگن بوجبال کو ساتھ لے لیتے ہیں تو پھر اس نارے کی دھار تمجور ہو جاتی ہے اور پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی تب یہی کرنا آتا تو پھر ٹھیک ہم دہاں ہیں وہی رہیں تو آپ بھی مان رہے نقصان ہو رہا ہے اس میں نقصان ہو رہا ہے اور اگر یہ بات نقصان کی وجہ سے ہی یہ جو 24-24 آنکھڑا دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ بات صحیح ہے اگر بی جے پی جیدہ سیٹوں پہ اکیلے میں لڑتی بھی اور مہاراست میں تو اس کو جیدہ فائدہ ہوتا